ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو انبوک سیون آج آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زبردست سار ریویو لے کر رہی ہوں اور یہ ہے کامپیکٹ سمارٹ ایر فرائر یعنی کہ اس کو اگر آپ لوگ بھائی کر لیتے ہیں تو آپ کو اوائل کے بغیر کھانا ملے گا اور بلکل ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہوگا جیسے آپ نے اوائل سے میں فرائی کیا ہے ویسا ہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا اس فرائر کے ساتھ ویڈیو سپونسر نہیں ہے آپ لوگ اس لئے بے فکر ہو کے دیکھئے اور لاسٹک ریویو دیکھئے کیونکہ اس کو آج ہم انبوکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی برائیس کے بارے میں بات کریں گے اس کو استعمال کر کے بھی دیکھیں گے تو اگر آپ نے بھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی سبسکرائب کیجئے تو واکس اوپن ہو چکا ہے واکس اوپن کرتے ہی اس کی بکلٹ ملی ہے اور یہاں اس کو استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے ہیں ابھی اس کی ریسپیز وغیرہ بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ اس کے اندر کیا تیس کی طریقے سے بنانی ہے تو اس کو بھی اب میں سائٹ پر رکھتے ہیں اس کے بعد سب چیزیں ایک کے کر کے باہر نکال دیتے ہیں تو ہمارا جو ائر فرائر ہے وہ بھی باکس میں سے باہر آ چکا ہے اس کے اوپر پلاسٹک ریپر لپٹا ہوئے اس کو بھی ہم اتار دیتے ہیں تو یہ دیکھئے کیسا زبردستہ ہمارا ائر فرائر باہر آ چکا ہے ساری پیکنگ جو ہے ہر جگہ سے میں نے پلاسٹک ریپنگ تھی وہ بھی سب جگہ سے اتار دیا باہر سے ہر جگہ سے یہ ویسے پلاسٹک کا بناوا ہے جو اس کا میٹ ہے وہ پلاسٹک ہے یعنی کہ میٹل یا سٹیل وغیرہ کا یہ نہیں بناوا سپیس سیونگ ہے کامپیکٹ ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی کچھ ٹیپس لگی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم اتار دیتے ہیں دونوں طرف سے ٹیپس لگی ہوئی ہیں تاکہ جب آپ اس کو بائے کریں اور ٹیبل کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ایزی رہے اور یہ آپ کی مشین سیف بھی رہے یہاں پر اس کا ٹائمر موجود ہے یہ جو ہے اس کا ٹائمر ہے اس کے اوپر تھرٹی منٹ تک کا ٹائمر موجود ہے ادھر سے آپ اپنا ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہے اس کا ٹیمپریچر کنٹرول یعنی کہ یہاں سے آپ اپنا ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ اس کے اندر فرائے کر رہے ہیں اس کے لئے آپ اپنی مرزی کا ٹیمپریچر رکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر تک اس کا ٹیمپریچر اور یہاں پر دو لائٹس ہیں ایک جو ہے وہ ہے پاور بٹن کی اور دوسرے پر فین بناوا ہے یعنی کہ جب ہم ایر فرائر آن کرتے ہیں تو اس کا جو ہے پاور بٹن ہون ہو جاتا ہے پاور لائٹ ہون ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب یہ ورک کرتا ہے تو اس کا فین والا بٹن بھی ہو جاتا ہے اس کو میں آپ کھول کے بھی اندر سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا ہے تو اس کی جو بیسکٹ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ دیجئے بیسکٹ کی جو کپیسٹی ہے وہ 1.5 قوارٹر ہے اس کے اندر یعنی کہ 1.5 قوارٹر جتنا فود آپ ایزیلی فرائے کر سکتے ہیں ویسے اس کے اندر میکسیمم کا نشان بھی لگا ہوا ہے وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ جو ہے یہ ساری میٹل کی بنی ہوئی ہے یعنی کہ یہ جلنے والا مٹیریل نہیں ہے میٹل کی بنی ہے اور جب اس کے اندر فود آپ کا ریڈی ہوتا ہے تو یہ گرم کافی ہو جاتی ہے اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے میٹل کا جو ہے یہ سارا اس کا سب کچھ میٹل کا بنا ہوا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے ہینڈل جو ہے وہ پلاسٹک ہے اور اسی کے اندر ابھی ہم اپنا فود بنا کر بھی دیکھیں گے فرائز ہم اس کے اندر بنائیں گے کہ کیسے بنتے ہیں اور اوپر جو ہے اس کا ایک کوئل لگاو ہے جو کہ چلتا ہے اور اس کی اوپر ایک فین لگاو ہے اور اسی کی ورکنگ سے یہ سارا آپ کا جو فود ہے یعنی کہ فرائز یا کچھ بھی آپ بنائیں گے وہ ان دونوں کی مدد سے ہی فرائز ہوتا ہے اور ان دونوں کی مدد سے ہی کوک ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ کو میں دکھا دیا اب مشین کو سب سائٹ سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مشین جو ہے سب سائٹ سے دیکھ لیجئے اور جگہ یہاں پر بھی کچھ ڈیٹیلز دی نہیں ہے یہ جو ہے یہ جہاں پر ہمارا کوئل لگا ہوا ہے یہ وہاں پر اگزاوست سسٹم ہے یہاں سے جو ہے گرم ہوا باہر نکلتی رہتی ہے تاکہ آپ کی جو مشین ہے وہ زیادہ گرم نہ ہو اس کے علاوہ یہاں پر بھی ایک جگہ دو جگہ پر بلکہ دیا ہوئے کچھ چھوٹے چھوٹے سی لائنز ہیں یہاں سے بھی اگزاوست سسٹم ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نون سکٹ اپل فیٹ ہیں تو یہ تو اس کی یعنی کے سلپ ہونے کے لیے بجت کے لیے ہیں اس کے علاوہ اب میں آپ کو اس کی پرائس کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو میں نے اس کو بائے کیا ہے فور تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ روپیس کا اگر آپ نے بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو سارے لنکس ہیں وہ میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کے علاوہ میں ڈیفرنٹ اور سیملر پرادکس کے بھی لنک پروائیڈ کروں گی کیونکہ اگر آپ لوگ اس کی جیسی تھوڑی سی ڈیفرنٹ پرادکس کرینا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ کی تو وہ بھی آپ بائے کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ویسے میں آپ کو بتا دوں ویڈیو سپانسر نہیں ہے بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں کئی آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ویڈیو سپانسر ہے تار کو بھی ہم کھول چکے ہیں تار کی لمبائی بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اب ہم اس کے اندر فرائز کو فرائی کر کے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ریڈی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس بیسکٹ کو ہم واش کر لیتے ہیں کیونکہ جب بھی مشین لیں تو اس کو واش کر کے ضرور دیکھیں تو جب میں بیسکٹ واش کر رہی تھی تو میں نے گوڑ کیا کہ یہ جو اس کے اندر ایک گرل لگی ہوئی ہے یہ باہر نکل آتی ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں میکسیمم کا نشان بھی وہ آپ لوگ قریب سے دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ یہ جو گرل ہے یہ بھی میں آپ کو باہر سے نکال کے دکھا دیتی ہوں گرل جو ہے وہ واشنگ پرپسز کے لیے بہت ہی اچھی ہے واشنگ پرپسز کے لیے آپ اس کو نکال کے دھو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ ایسی چیز بنائے ہیں جس کے اندر فیٹ پرگیر ہے تو اس میں سے ساری فیٹ نکل جاتی ہے اور نیچے ویسکٹ کے اندر گر جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہماری گرل اس کے سائٹ پر کچھ کلپس لگے ہوئی ہیں جو کہ آپ کی جو بیسکٹ ہے اس کو سیف کرنے کے لیے کیونکہ جب آپ اس کو انسرٹ کریں گے تو یہ سائٹ پر لگ جاتے ہیں اور آپ کے جو ہے کورنرز پر نشان نہیں پڑتے یعنی سکریچز وغیرہ نہیں پڑتے یہ اس کی سیفٹی کے لیے لگائے میں اس کو ہم اتاریں گے نہیں تو جو ہے یہ میں نے گرل واپس اسی کے اندر لگا دیئے کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہتی ہوں تو چلئی آئیے اب ہم اس کے اندر فرائز ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی دیر میں اور کس طریقے سے فرائز کو تیار کرتی ہے میں نے یہاں پر لیے ہیں فروزن فرائز اور یہ ہیں تھک والے فروزن فرائز ہیں تھن والے نہیں ہیں تو اس کو اب ہم نے اس کے اندر максимум level تک ایڈ کر دیا اس کے بعد اس کو air revealed کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اب ہم اس کی booklet کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ پہلے ہیں کہ ٹھک فروزن فرائز نے کتنی دیر کیلئے اور کیسے فرائی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پڑے ہیں انہوں نے انسٹرکشن بھی دیمی اور زیبنی پڑے ہیں زیبنی پڑے ہیں ٹیمپریچر بھی بتایا ہے ٹیمپریچر ہے فرہنڈ ڈگری فارن ہائٹ اور جو ٹائمنگ ہے وہھے 18 سے 23 ماہر تک تو اب میں نے جو ہے تار لگا دی ہے اور ساتھ میں اس کا جو ہم ٹائمئر سیٹ کر دیا ہے اےر فریر حیرت حسنا ہے تو پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم کھولیں گے ہلائیں گے کیونکہ انسٹرکشنز بکلٹ جو تھی اس میں یہ ہی تھا کہ آپ نے اس کو تین سے چار دفعہ ہلانا ہے تو پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو اوپن کیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ہی لالیں گے اب جو ہے ویسے فروزن فرائز سے وہ فروزن فرائز نہیں رہے تھوڑا تھوڑا یہ پکنے لگ گئے ہیں پانچ منٹ اب اور ہونے لگ جائیں گے یعنی کہ اب گھر جائیں گے ٹین منٹ تو اس کو دوبارہ سے میں نے نکالا ہے اور دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ہم اس کو اچھے سے ٹوست کر لیں گے اور ایک دفعہ پھر میں اس کو نکالنے لگی ہوں اور یہ دیکھئے تھرڈ دفعہ جب میں نے اس کو نکالا ہے تو ہمارے فرائز ریڈی ہیں اب ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے فرائز بالکل ریڈی ہیں یعنی کہ یہ تیار ہو گئی ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے اندر اندر تو پندرہ منٹ کے اندر بغیر آئل کے اس ائر فرائر نے اس کی جو میکسیمم کپیسٹی کی فرائز سے وہ تیار کر دی ہے اس کو اب ہم ڈال لیتے ہیں باول میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں گی اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ نے کلین کیسے کرنا ہے اس کی جو کیئر ہے وہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے کیونکہ فوڈ تو ہم پرپیر کر لیتے ہیں اس کی جو کیئر کرنا ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے تو کیر کرنے کا سمپل طریقہ کیا ہے آپ نے جب اس کو یوز کیا اس کے بعد اس کو آپ کمپلیٹلی تھنڈا ہو لیتے ہیں تھنڈا یہ ہو چکا ہے میں اس کو ٹچ کر سکتی تھنڈا ہے تو اس کے بعد اب جو ہے یہ اندر والی گریل ہے اس کو نکال لیں گے یہ جو ہے یہ واشیبل ہے اس کو واش کر لیں گے اس کے بعد میں نے سمپل کچن ٹاول لیا ہے اس کو آپ نے فولڈ کر کے اچھے سے اندر سے وائپ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے سارے کرمز وغیرہ نکل آئے میں نے اس کو دھویا بھی نہیں اور بلکل یہ ساف ہو گیا تو کیسا لگا آپ کو آج کا ریویو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا نیکس ریویو کون سا دیکھنا پسند کریں گے یہ بھی بتایا کریں اگلی ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لیے با بائی